السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے بہت ہی خوشی کا مقام ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میں فروز آباد کے دو دن کے سفر پر روانہ ہوا تھا وہاں سے بخیر و آفیت میں اپنے مقام پر واپس آ چکا ہوں یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے فروز آباد اور وہاں کے جو لوگ تھے بہت زیادہ محبت والے اور بہت زیادہ علماء سے الفت رکھنے والے لوگ ہیں وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اور خاص طور سے ہمارے جو میذبان مکرم ہیں جناب حضرت مولانا مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن کو آپ تمام ہی حضرات مفتی احمقاسمی کے نام سے جانتے ہیں تو حضرت والا نے بھی بہت زیادہ والیہانہ اور پرجوش استقبال کیا وہ تمام ہی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آج فرائیڈے کمنٹ بوکس کا اپیسوڈ نمبر 117 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ اپیسوڈ لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے ساتھ ہمارے اس شہر ہاپڑ کی دو مشہور ہستیاں موجود ہیں جن میں جناب حضرت مولانا مفتی عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طرح سے جناب حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ دونوں ہی حضرات جامعہ رحمانیہ عربیہ ہاپڑ میں ہاپڑ اس نام سے ایک مدرسہ ہے بہت زیادہ مشہور و معروف ہے اور بہت قدیم مدرسہ ہے اس میں دونوں ہی حضرات استاز ہیں وہاں پر استاز حدیث ہیں درس نظامی کی تعلیم دیتے ہیں تو بہرحال آج ہم نے سوچا کہ فرائیڈے کمنٹ بوکس کا جو یہ اپیسوڈ ہے اس میں دونوں ہی حضرات کو شامل کیا جائے تو ہم نے آج کے اس اپیسوڈ میں سب سے پہلا سوال یہ لیا ہے مسکان دہلی کی طرف سے یہ جو ہم سوال کریں گے اپنے علمائی کرام سے سوال کریں گے میں سوال کروں گا حضرت والا جواب دیں گے تو پہلا سوال میں کر رہا ہوں جناب مفتی طاہر صاحب سے سوال یہ ہے کہ پانچ تولہ سونا ہے اور قرضہ اس کے ڈبل ہے تو کیا اس کی زکاة دینی پڑے گی یا نہیں بہت تفصیل صاحب بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ أَمَّا بَعْدَ حضرت مفتی صاحب نے جو سوال ارد کیا ہے اس کے جواب میں فقہ نے سراحت کی ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر قرض زیادہ ہو اور اس کی مالی حیثیت یا اس کے پاس مال کم ہو تو اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوتی ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لئے زکاة نکالنا فرض نہیں ہے تو اس میں میں آپ سے یہ بھی معلوم کروں گا کہ جیسے سونا چاندی ہے کچھ بھی چیز ہے تو اگر قرضہ اس سے زیادہ ہے تب زکاة نہیں دینی ہوگی جی جی تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مال دس ہزار روپے اور قرضہ کسی کو اوپر بیس ہزار روپے پندرہ ہزار روپے بارہ ہزار روپے یا دس ہزار روپے ہی ہے جتنا اس کے پاس مال ہے اتنے اس کے اوپر قرضہ ہے تو پھر اس کے اوپر زکاة نکالنا فرض نہیں ہے جی اس میں کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی جیسے سونا تو بیوی کے پاس ہے اور جو قرضہ ہے وہ شوہر پر ہے تو ایسے صورت میں پھر زکاة دینی ہوگی نہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا گھر کا مالک کون ہے مالک اس مال کا مالک کون ہے تو اگر سونا بیوی کا ہے اور مال جو ہے یعنی جو قرضہ ہے وہ شوہر کے نام ہے شوہر کے اوپر ہے تو ایسے صورت میں سونا کی تو زکاة نکالے گی ہے لیکن جو قرضہ ہے وہ قرضہ شوہر پر ہی مانے جائے گا لیکن اگر وہ جو مال ہے جو بیوی کے پاس اس کا مالک شوہر ہی ہے ٹھیک ہے نا اور شوہر کے اوپر قرضہ ہے تو پھر اس کی بھی زکاة نہیں ہے پھر زکاة نہیں ہے اور اگر مالک عورت الگ ہے اور شوہر الگ ہے دونوں الگ الگ مالک ہیں تو پھر کیا ہوگی جو قرضہ دار ہے اس کو پر زکاة نہیں جو قرضہ دار ہے اس کو پر زکاة ہے بہت بڑی ہے ماشاءاللہ یہ دوسرا سوال کریں گے مفتی عبد المالک صاحب سے سوال یہ ہے مسکان دہلی کی طرف سے کہ خواتین کو بازار جانا منہیں کیونکہ وہاں مرد بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں بہت بھیل ہوتی ہیں خواتین کو بازار نہیں جانا چاہیے لیکن تواف کرتے ہیں وقت تو خواتین اور مرد دونوں ہی تواف کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بازار جانا منہ ہے لیکن تواف ایک ساتھ ہی کیوں کرتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت کے ویسے جائز قرار دیا گیا ضرورت ہے اس لئے جائز ہے ضرورتا اب یہ تیسرا سوال ہے مسکان دہلی کی طرف سے ہی مفتی طاہر صاحب بتلائیں گے اس کا جواب کہ غسل کے فرائز پورا کر کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ایک انفیوزن ہے کہ وضو میں تو مساہ بھی کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا خواتین تو روز بال نہیں دھوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ سوالی مبہم ہے جی جی کیونکہ انہوں نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے غسل کیا تو غسل کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی بھی عورت نماز پڑھ سکتی ہے کیونکہ غسل کے اندر تین فرائز ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا سارے بدن پر پانی بانا اگر کسی نے فرضیت ادا کر لی تو اس کے لئے نماز پڑھنا کیا ہے جائز ہے جہاں تک مسئلہ رام مسے کا تو وضو کرنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے غسل میں ہاں غسل کے اندر وضو کرنا کیا ہے سنت ہے فرض نہیں ہے اس لئے دونوں الگ الگ مسئلے ہیں اگر سنت کو کسی نے ترک بھی کر دیا تو نماز اس کی ہو جائے گی اس سے کے فرق نہیں آئے گا بہت اچھا چوتھا سوال ہے یہ بھی مسکان دہلی کی طرف سے ہی ہے کہ ناپاکی میں نورانی قائدہ پڑھنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں مفتی صاحب آپ بتائیے جائز ہے جی لیکن وضو کر کے پڑھ جائے تو زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے بہت اچھا ماشاءاللہ رضیہ بیگم انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب السلام علیکم آپ دونوں ہی حضرات کو انہوں نے سلام کیا ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا توبہ کرنے کے لئے عربی زبان میں استغفار پڑھنا ضروری ہے یا اپنی زبان میں بھی توبہ کر سکتے ہیں بتلائیے اب مفتی صاحب توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عربی ہو یا اردو ہو یا انگلیش ہو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے یا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اصل اس کا تعلق الفاظ سے نہیں ہوتا ہے زبان سے نہیں اپنی دھیاتی زبان کے اندر اللہ سے توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے امید ہے کہ توبہ قبول کی جائے گی اگر سچے دل کے ساتھ کرے اور اگر برے دل کے ساتھ کر رہا بری نیت کے ساتھ کر رہا تو الفاظ چاہے عربی کے ہوں چاہے انگلیش کے ہوں اللہ کی بارگاہ میں اس کے قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہوتا تو اس کا تعلق دل سے الفاظ سے نہیں یا زبان سے نہیں یعنی اپنی زبان میں آدمی توبہ کر سکتا ہے سلیمان گوندی زلہ ہاپڑ سے سوال کیا ہے یہ سوال میں آپ سے کروں گا مفتی عبد المالک صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے باپ کو ان کی غیر موجودگی میں بڑھا کہنا جیسے میرا بڑھا آئے گا یا میری بڑھی آئے گی اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا کیسا ہے اس بارے میں تفصیل سے بتائیں والدین کے احترام ضروری ہے اس طریقے کے الفاظ جو ہے والدین کے سلسلے والدین کے لئے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے یہ نیاحتی بیادبی ہے یہ زیادہ اس سے اجتناب ضروری ہے بات یہ ہے کہ ماں باپ کو غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کے لئے اس میں ایک چیز اور بھی ہے جیسے کہیں کہیں محاورہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈوکر آ رہے ہیں ہمارے بڑھے آ رہے ہیں ہمارے بڑھی آ رہے ہیں اور بہت سی جگہ ان الفاظ جو یہ جو الفاظ استعمال کیا تھے وہ خیمہ بدوش لوگوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اگر کہیں ایسے الفاظ خیمہ بدوش لوگوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو تمبوتان کر رہتے ہیں تو پھر وہاں تو اس کا استعمال کرنے ہی جائز نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ تظلیل کے طور پر یعنی انہیں ظلیل کرنے کے لئے بیعزتی کرنے کے لئے نہیں بولنے چاہیے کوئی بھی لفظ جیسے تحقیروں سے ہی نہیں ہے یہ سوال ہے اصغر انساری کے طرف سے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب چالیس حدیث یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے کیا اس کو حشر میں علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ بتائیں مفتی صاحب چالیس حدیث یاد کرنے کے بہت بڑی فضیلت اللہ تبارک انہیں شہدہ کے ساتھ اٹھائے گا ابھی سوال ہے محمد عباس صاحب کی طرف سے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ زمین اور آسمان گردش کرتے ہیں یا نہیں ارانو حدیث کی روشنی میں بتائیں تو اس کا جواب میں دے دوں جی اران کریم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر اس طرح کی چیزیں بیان کی جائیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد نصاح بیان کرنا اور جو احکامات ان کو بیان کرنا ہے لیکن پھر بھی اس طرح کی چیزیں ارانو حدیث میں اران کریم کے اندر بہت سارے جگہوں پر بیان کی گئی ہیں تو اران کریم کے اندر کلن یجری لی اجلی مسمع اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں گردش کرتے ہیں دونوں حرکت کرتے ہیں تو اس کے اندر تفسیلات بہت ساری ہیں بہت سارے لوگوں نے علمانے مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے علاقہ علاقہ اس کی تفسیریں لکھی ہیں تو اس لیے اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس صرف یہ یاد رکھی ہے کہ زمین اور آسمان گردش کرتے ہیں اگلا جو سوال ہے یہ محمد انعام الحسن مفتاحی کی طرف سے ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ سوال مختصب آپ سے ہے کہ حضرت جو آدمی دنیا سے گزر چکا ہے تو اس کا فوٹو رکھنا کیسا ہے یہ آپ سے سوال ہے جو آدمی دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کو فوٹو رکھنا چاہیے اگر کوئی آدمی جو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مرنے والا جو انتقال کر چکا ہے اس نے اس چیز کی وسیعت کی ہوگا وسیعت اسی کے صحیح ہے جو جائز کام ہونا جائز چیز کے وسیعت صحیح نہیں لیکن اگر اس نے وسیعت کر دی اور پھر اس کی وسیعت کے مطابق اس کے گھر والوں نے اس کا فوٹو لگا کر رکھا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا جو مردہ ہے لیکن اگر وسیعت نہیں کی تھی بلکہ بغیر وسیعت کے ہی ایسی لگا لیا تھا تو اس صورت میں مردہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن وہ جو فوٹو لگانے والا وہ گناہگار ہوگا یہ اگلا سوال حافظ ندیم کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور اس سے غسل کرنے کی حاجت ہے اور اپنی مسجد میں ہے اور مسجد میں نہیں جا سکتا تو پانی کیسے لائے گا مسجد میں ہی پانی ہے پانی مسجد سے باہر کیسے لائے گا غسل خانوں میں اس کے بارے میں فقہ نے لکھا ہے کہ اس میں دو تین طریقے بہن کے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی تیمم کر لے اور تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو اور وہاں سے پانی لے کر آئے بہت بڑی ہے بہت سارے فقہ نے اس کی اجازت بھی دیئے کہ اگر مجبوری ہو تو انسان جا سکتا ہے جیسے لکھا ہے کہ اگر ایک ہی راستہ ہے مسجد سے نکلنے کا یا اسی طریقے سے دوسری طرف جانے کا راستہ ایک مسجد کا ہی راستہ ہے تو اس میں بعد فقہ نے اجازت دیئے کہ آدمی مسجد کے بھی سے جلدی جلدی نکل جائے تو بہرحال سوال تو بہت سارے تھے لیکن یہ کچھ سوال آپ کے جو ہماری نظروں میں آئے ہم نے ان سوالوں کے جواب دے دیئے حضرت مفتی صاحب اور مفتی طاہر صاحب دونوں ہی حضرات نے آپ کے سوالوں کے جواب دیئے تو میں ان دونوں ہی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنا وقت نکال کر میرے پاس تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت مجھے اور خاص طور سے آپ لوگوں کو ان دونوں ہی حضرات نے دیا آپ دونوں ہی حضرات کے لئے دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری عمروں میں برکت اتا فرمائے اسی طرح سے ہمارے علم میں برکت اتا فرمائے اور علم نافع ہمیں اتا فرمائے ایسا علم اتا فرمائے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور خاص طور سے علماء کے لئے آپ دعا کرتے رہیں بہرحال آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ